انترکش میں جانے والی پہلی بھارتیاں مہلائے کلپنا چاولا کی موت ایک فروری دوزار تین کو انترکش سے واپس لوڑتے وقت ہوئی تھی اکثر کلپنا کہا کرتی تھی میں انترکش کے لیے ہی بنی ہوں ہر پل انترکش کے لیے ہی بتائی اور اسی کے لیے مروں گی آئیے جانتے ہیں ان کی لائف سے جڑی ایسی باتیں جو بہت کم لوگی جانتے ہیں اور انترکش میں یہ بھی جان لیتے ہیں کہ نازہ نے اس دن کا راز کیوں اور کس لیے چھپایا کیا ہوا تھا اس دن آخر میں بھارت کی بیٹی کو کیوں نہیں بچا پائے کلپنا ہریانہ کے کرنال میں بنارسی لال چاولا گگر سترہ مارچ انیس سو بے آسی کو جنبی تھی ان کی شروعاتی پڑھائی کرنال کے ٹیگور بال نکی تن میں ہوئی سکولی پڑھائی کے بعد کلپنا نے پنجاب انجنئرنگ کالیج انیس سو بے آسی میں گریجویشن پورا کیا اس کے بعد وہ امریکہ چلی گئی اور انیس سو چوراسی ٹیکسس انیورسٹی سے آگے کی پڑھائی کی انیس سو پچانوے میں کلپنا نازہ میں انترکش شیاطری کے طور پر شامل ہوئی اور انیس سو اٹھانوے میں ان کی اپنی پہلی اڑان کے لیے چونی گئی انیس سو پچانوے میں کلپنا نازہ میں انترکش شیاطری کے طور پر شامل ہوئی اور انیس سو اٹھانوے میں انہیں اپنی پہلی اڑان کے لیے چنا گیا کلپنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آلسی اور اسفلتہ سے گبرانے والی نہیں تھی جب ان کا ویمان کامیابی کے آگاس کے ساتھ درتی پر لوٹ رہا تھا تب ہی اچانک سفلتہ کا یہ حجشن پلور میں ہی ماتم میں بدل گیا اور ہر مسکراتے چہرے پر اداسی چھا گئی سب ہی بے سبری سے کلپنا چاولہ کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے لیکن خبر کچھ اور ہی آئی ویگیانکوں کے مطابق جیسے ہی کولمبیا نے پرتھوی کے وائیو منڈل میں پرویش کیا بیسے ہی اس کی اشمرو دھی پرتیں فٹ گئی اور یان کا تابمان بڑھنے سے یہ حصہ ہوا تھا یہ سب باتیں ہیں جو عام لوگوں کو بتائی گئی تھی لیکن اصل میں ہوا کیا تھا کولمبیا سپیش شٹل کے اڑان بڑھتے ہی درتی پر بیٹھے ویگیانکوں کو پتا چل گیا تھا لیکن انہوں نے اندر بیٹھے ویگیانکوں کو پتا لگنے نہیں دی اور ویگیانک پوری رفتار سے پرتھوی کے وائیو منڈل سے باہر ہو گئی سب ہی ویگیانک انجان تھے کہ ویگیانک دیمیج ہو چکا ہے اور وہ پوری تیورتہ سے اپنے کام میں جھٹے ہوئے تھے اور جتنا ہو سکے اتنا ایکسپرمنٹ کے لیے سیمپل اور کئی ساری انفرمیشن کٹھا کی اور درتی پر بیستے رہے ان میں سے کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ درتی پر کبھی جا نہیں پائیں گے اور ان کے رہنے کے لیے کچھ ہی دن بچے ہیں کیونکہ اب ویمان پوری طرح سے دیمیج ہو چکا ہے ان میں سے کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ درتی پر کبھی جا نہیں پائیں گے اور ان کے رہنے کے لیے کچھ ہی دن بچے ہیں کیونکہ اب ویمان پوری طرح سے دیمیج ہو چکا ہے آرہم میں ویگیانک یہی سوچ رہے تھے کہ یہ ایک چھوٹا سا دیمیج ہے اور یہ ڈیمج پوری سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں لائے گا لیکن ان کی یہی کلپنا کلپنا کی جان لے کے رہے گئی جب ایک فروری دوزار تین کو کلپنا چاولہ اور ان کے ساتھی واپسی سفر شروع کی اس وقت ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کچھ ہی گھنٹے میں راکھ ہو جائیں گے وہے سب ہی لوگ یہ خوشی میں تھے کہ وہے سب گھر واپس سوٹیں گے لیکن اصلیت صرف نازہ کو ہی پتا تھی دھرتی کے وائیو منڈل میں جیسے ہی بیمان داخل ہوا بیمان کے ڈیمج جگہ میں سے وائیو منڈلی ہوا داخل ہونے لگی اور تیزی سے دباؤ بنانے لگی دھرتی سے 63 کلومیٹر دوری میں ہی یہ شٹل ٹوٹ کر بکھر گیا دھرتی پر دیکھ رہے لوگ چونگ گئے اور کافی لوگ رو پڑے بعد میں نازہ نے یہ بیان دیا کہ بیمان کا لانچ ہوتے ہی ان کو پتا چل گیا کہ بیمان کی انسلیشن پرت پر کوئی وستو ٹکرا گیا ہے اور بیمان پوری طرح ڈیمج ہو چکا ہے یہ بات اندر بیٹھے ویگیانکوں کو نہیں بتایا گیا کیونکہ اگر ان کو پتا چلتا تو وہے سولہ دن کوٹ کوٹ کر جی تھے جس کے قارن انہیں بتایا نہیں گیا دوستو سلام ہیں ان ویریو دہاؤں کو جنہوں نے اپنے دیش کا نام روشن کرنے کے لیے اپنے جان گوا دی اس گھٹنا کے بعد نازہ نے اپنے شٹل میں بہت بدلاو کیے اور انسپیکشن سسٹم بھی تیار کیا جسے پتا چلتا ہے کہ بیمان کے تھرمل پروٹیکشن میں کتنا ڈیمج پہنچا ہے اور کیپسل سسٹم کی خوچ بھی کی جسے ہر حال میں ویگیانکوں کو ریسکیو کر سکے دوستو اگر یہ خوچ پہلے کی ہوتی تو ہمارے بارت کی بیٹی کو بچا سکتے تھے دوستو اس ویڈیو کو کلپنا چاولہ کے لیے تو لائک ضرور مارنا اور سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو پہ جائے ہند